مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں عامال ہوتے ہیں بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے اگر کوئی شخص اپنے حق میں دیر کرے تو اس پر عیب نہیں لگایا جا سکتا بلکہ عیب کی بات یہ ہے کہ انسان دوسرے کے حق پر چھاپا مارے اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک عمال کو بڑھا دیتی ہے بہت عجیب دنیا ہے یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ہمیں صرف غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت قبول ہے زندگی تو ہم اپنے خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں زبان سے نہیں عمال سے مسلمان بنے نرمدین لوگ جلدی رو پڑھتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں جلدی مان بھی جاتے ہیں سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے لیکن پریشان کرنے والی ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں دو دن کی زندگی ہے اسے دو ہی حصولوں پر روزار دو ملو تو پھول بن کر بکھرو تو کشبو بن کر زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہت کبھی زندگی کا حصہ ہی نہ رہی ہو قلوس کے رشتے بوچ نہیں لگتے یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود بھی ان کے نیچے دب جاتے ہیں کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے اللہ پاک بری گڑی برے لوگوں بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے آمین زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وبستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں کچھ لوگ میری زندگی میں خوشبو کے طرح ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن فسر کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے جہاں تعلقات میں حساسات نہیں ہوتے صرف مطلب ہوتے ہیں وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب اور کیسی نکل گیا زندگی میں کی گئی چھوٹی چھوٹی خیانتوں کی بڑی بڑی قیمتیں ادا کرنا پڑتی ہیں اس سے دل ویران اور زمین باری ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا جاہیے تاکہ ہمارے قدم نہ ڈگنگائیں اور ہم رب کی رضا سے کبھی دور نہ ہوں کبھی منالیا کبھی مان گئے زندگی میں یہی بات ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہے زید اور نہ اچھی چیز نہیں جو رشتوں سے چاہت کو فتم کر دیتی ہے